ہیلو ویورس ویلکم بیک آج ہم شورٹ فلم سیریز میں دوزہ سولا کی ریلیز ہوئے فلم ایکو ٹارچ کا ریکیپ کرنے والے ہیں فلم کی شروعات میں ایک سائنٹس دیوار کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایک لائٹ بلپ کے پاس جاتا ہے اور اسٹیچو کو ہٹا کر لائٹ کو آن کرتا ہے جس سے اس اسٹیچو کا ریفلیکشن نظر آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سائنٹس کافی حیران ہو جاتا ہے تب ہی لائٹ کی پاور تیز ہونے کے وجہ سے بلپ پھٹ جاتا ہے اور سائنٹس غصے میں اس بلپ کو ایک باکس میں پھیک دیتا ہے جہاں اور بھی کافی سارے ٹوٹے ہوئے بلپ موجود تھے جس کے بعد سائنٹس ایک کیمیکل نکالتا ہے اور اسے بلپ پہ لگا دیتا ہے جیسے جلانے پر اب بلپ پاور کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اب اس بلپ سے ایک بلو کلر کی روشنی نکل رہی ہوتی ہے سائنٹس یہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس بلپ کے آس پاس ایک ہاں گھومتا ہوا نظر آتا ہے اور جب سائنٹس اس بلپ کو تھوڑا قریب کرتا ہے تو اسے ایک مائن ورکر کا ریفلیکشن نظر آتا ہے جو سائنٹس کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے سائنٹس اسے دیکھنے کے لیے لائٹ کو اور آگے ڈھکلتا ہے تب ہی لائٹ کا وائٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ مائن ورکر بھی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے پھر اگلے دن وہ سائنٹس اسٹور جاتا ہے اور ایک روٹ فرید کر کام شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک گھر میں جاتا ہے جو کافی پرانا تھا وہ فلیش لائٹ جلا کر اندر آ رہا ہوتا ہے تب ہی فلیش لائٹ کی روشنی میں اسے دیوار پہ ایک پرچھائی نظر آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹس نے اپنے انوینشن کو ایک ٹوچ میں تبدیل کر لیا تھا اور جب وہ اسے آن کرتا ہے تو چھت کی طرف تاروں سے لٹکا ہوا ایک روپورٹ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر سائنٹس اپنا ہاتھ ہلاتا ہے اور وہ ٹوئے بھی اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلانے لگتا ہے جب سائنٹس چھت پر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا جس کے بعد وہ اندر چلا جاتا ہے اور ایک ہال میں پہنچ جاتا ہے وہاں اسے ایک میزک پلیئر نظر آتا ہے جسے ٹوچ دکھاتے ہی وہ بجھنے لگتا ہے اور آس پاس کچھ کپل ڈانس کرتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں وہ یہ دیکھتا ہوا گھر کی دوسری طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کچھ مشلیاں ہوا میں تیر رہی ہوتی ہیں وہ اور آگے چلتا رہتا ہے تب ہی اسے کسی کے چیکھنے کی آواز آتی ہے جب اس روم میں جاتا ہے تو دیوار پر بہت سارے کروچنے کے نشان نظر آتے ہیں اور جب سائنٹس اپنا ٹوچ آن کرتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں ایک بندہ دیوار کو خروچ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں تو وہ انسان کی طرح تھا لیکن اس کے چارڈ ڈال جانوروں کی طرح تھی وہ سائنٹس کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں پڑی چیزوں کو اٹھا کر سائنٹس کی طرف پھیکنے لگتا ہے جس سے اس کے ٹارچ کا لائٹ ٹوٹ جاتا ہے اور سائنٹس ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور دوسرے روم میں جا کر فوراں لائٹ کو چینج کرنے لگتا ہے تب ہی وہ آتما بھی وہاں آ جاتی ہے لائٹ جلتے ہی وہ آتما سائنٹس پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لائٹ کو ٹچ کر لیتا ہے جس سے اس کے ہاتھ میں کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد سائنٹس سیڈی کے ذریعے نیچے کی طرف آتا ہے جہاں کمرے میں اسے ایک عورت نظر آتی ہے وہ سائنٹس کے طرف دیکھتی ہے اور وہ دونے دوسرے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں وہ سائنٹس اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ عورت اسے چھو نہیں پاتی پھر سائنٹس اس عورت کو اسی ہال میں لے کر جاتا ہے جہاں میوزک پلیئر لگا ہوا تھا سائنٹس میوزک پلیئر کے اوپر پھر سے ٹوج گھوماتا ہے اور وہی میوزک پھر سے بجھنے لگتا ہے اور وہاں دوبارہ سے بہت سارے کپل ڈانس کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں لیکن اس بار وہاں آرمی یونیفارم میں ایک اور آدمی دکھائے دینے لگتا ہے اور وہ عورت اور سپاہی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جس کے بعد ہمیں پھر سے وہی دیوار دکھائے جاتا ہے جو فلم کے شروعات میں دکھائے گیا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ عورت اسی سپاہی کی بیوی تھی جس کے بعد اس دیوار پر ایک فوٹو میں وہ عورت اور بچے کی تصویر بھی دکھائے دیتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ عورت اسی سینٹس کی ماں تھی پھر ہمیں وہی ہال دوبارہ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ دوروں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں اور سینٹس اسی طرح اپنے پیرنس کی آدموں کو ملانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ فلم یہی اینڈ ہو جاتی ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ شورٹ فلم کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں